میرے محترم بھائیو یہ تین سو بیماریوں کا علاج ہے اور میں نہیں کہتا اس کے بارے میں گوگل پہ جا کے سرچ کرو آپ حیران رہ جو گے اور یہ چیز الحمدللہ پاکستان میں ہر علاقے میں پائی جاتی ہے پاڑوں کو چھوڑ گے وہ ہے سوہنجنہ وہ ہے سوہنجنہ دیکھو ہمارے ہاں اس کے کبھی سوہنجنے کی مولیوں کا چار پڑھتا تھا پڑھتا تھا کیوں پڑھتا تھا میرے محترم بھائیو سوہنجنہ کے پتے اس کو خوش کر کے پاڑر بناو اس کا نام ہے مورنگا مورنگا اس کا کعوہ سردی ہے روز پیو یہ جن لوگوں کو چائے کی بیماری ہے نا یقین جانو یہ چائے کی بیماری کی جگہ پہ یہ کعوہ پیئے صبح بھی دوپیر بھی شام بھی اس کے صرف چند فائدے بتاتا ہوں زندگی میں سردرد نہیں ہوگا آپ کا خون کبھی گاڑا نہیں ہوگا اور خاص طور پر وہ مریض جن کے گردے خراب ہیں جو ڈیلیسیز پہ ہیں جن کے جگر خراب ہیں جن کے پیٹ میں پانی پڑا ہوا ہے جن کے پیروں میں سویلنگ ہے پاؤں سو چکے ہیں جن کے آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہے مورنگا پاڈر دو کپ پانی لو ایک چائے کا چمچ مورنگا پاڈر ڈالو ایک چمچ اس میں گڑ ملاؤ اور ایک چمچ اس میں لیمن ملاؤ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ دو کپ پانی ایک کپ رہ جائے مٹی کی آنکھ میں ایک کپ صبح ایک دوپہر ایک شام کھانے سے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بات پیو یقین جانو میرے محترم بھائیو آپ کے دماغ کے لیے آنکھوں کے لیے آپ کے دل کے لیے آپ کے جگر کے لیے آپ کے میدے کے لیے آپ کے پھپڑوں کے لیے آپ کے گردوں کے لیے آپ کی آنٹوں کے لیے آپ کی ہڈیوں کے لیے آپ کے پٹھوں کے لیے آپ کی طاقت کے لیے قوت کے لیے آپ کی ایک ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے توفہ دیا ہے اور یہ اتنا سستہ ہے اتنا سستہ ہے اتنا سستہ ہے آپ کے یا میں مرنگا سوانجنا میرے محترم بھائیوں دس پندرہ نوپے کا اس کا پودہ آتا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر یہ پودے لگاؤں اللہ گجرہ مالے میں ایک بھائی ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹ صاحب میں نے جب آپ سے سنا نا میں نے ایک ہزار پودہ لگایا اور آج کہتا ہے ماشاءاللہ میں اتنے پتے بانتا ہوں میں لوگوں کو خوش ہو کے دیتا ہوں کہ یار تم بھی لے لے تم بھی لے لے میرے محترم بھائیوں دس پندرہ نوپے کا پودہ ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے جہاں زمین خالی دیکھو وہاں پہ لگا دو اور یہ اتنا بڑا صدقہ ہے اور اس کے پتوں سے جو آکسیجن نکلے گی نا لوگوں کے اندر جائے گی واللہ یہ بھی بیماریوں کی شفاہ ہے میرے محترم بھائیوں وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ان کو اپناو اور کیا پسند فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرکہ مکمل سالن ہے سرکہ یہ جو لوگ آج عام بیماری ہے یوریک ایسڈ عام بیماری ہے یہ لوگ کسی کے جوڑ درد ہیں کسی کے پیروں میں درد ہے کسی کے پاؤں کی تلیوں میں درد ہے چھوٹے انگور جو ٹیڑے ہوئے ہیں یہ آرثرائٹس روماتائیڈ آرثرائٹس آسٹو ملیشی آرثرائٹس یہ گاؤٹ گینٹھیا یہ یوریک ایسڈ کا بڑھ جانا میرے محترم بھائیو بہترین علاج ہے کیا وہ جو کلونجی میتیدانے کا پانی ہے نا اس کے اندر ایک چمچ سیو کا سرکہ ملا کے صبح بھی پیو دوپیر بھی پیو شام بھی پیو اور یہ زیادہ دن مت پیو یہ دس سے پندرہ دن پیو شکین جانو یوریک ایسڈ سو افیسر ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے یہ گینٹھیا کے لیے یہ آرسٹو آسٹو ملیشی آرثرائٹس اور روماتائیڈ آرثرائٹس کے لیے میرے محترم بھائیو ادرک لیسن پدین نے ناردانے کی چٹنی ہر کھانے کے ساتھ دو چمچ صبح دو دوپیر دو شام لو اور یہ جو سوانجنا مرنگا پاورڈر بتایا ہے اس کا کعوہ صبح بھی پیو واللہ میرے گرمے گر کوئی مہمان آتا ہے تو میں یہ چائنج بھائی کے تقلیم میں نہیں پڑتا میں ان کو کبھی سوانجنے کا کعوہ بنا کے دیتا ہوں کبھی ان کو ارجن کی چھال کا کعوہ تو میں اکثر جو بوڑے آتے ہیں میں کہتا ہوں چاچا ہے پیا گا رہا ہے اندرہ تیرا دیل بھی مضبوط ہوئے گا تیرے دل دے پتھے بھی مضبوط ہوں گے جن لوگوں کے مسلز مسلی لارج ہو جاتے ہیں میرے محترم بھائیو یہ جو انجائنا پیکٹورس ہے یہ جو دل میں درد ہوتا رہتا ہے کہتا ہے چوبک پہن دیئے اینج کر کے پھاڑ لائنا بڑی درد ہوں دیئے میرے محترم بھائیو دوائیاں کھانے کے بجائے کیا لینا چاہیے ہمیں ارجن درخت کی چھال کا کعوہ پیو اور یہ آپ کے فروز بور اوڑ کے اوپر کتنے ارجن کے درخت لگے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں ارجن درخت کو اگاؤ یقین جانو اس کی چھال لے کے جائے گا آپ کے لئے صدقہ ہوگا اور جب تک رہے گا آپ مر جاؤ گے وہ پیچھے جو جو استعمال کرتا رہے گا اس کا پھل جہاں جہاں جا کے نیا درخت لگائے گا وہ سارا بھی آپ کے حصے میں کیا آئے گا اور اس میں سے جو آکسیجن نکلے گی وہ جو جو انہیل کرے گا اس کے جسم کو جو طاقت ملے گی وہ بھی اللہ کی قسم آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا بچے کو پدہشی الرجی ہے بہت علاج کروایا ہے اس بچے کو انہیں چیک کروا لیجئے گا یہ دیکھنا پڑے گا السلام علیکم محترم میں حافظ قرآن اور ماسٹر ایم اے کا سٹوڈنٹ ہوں ایک سال سے نماز پڑھاتے وقت اور جباں پڑھاتے وقت آواز بیٹھ جاتی زبان خوشک ہو جاتی سینے پر درد ہوتی علاج اور دعائیں لیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جتنے لوگ جو تقریر کرتے ہیں جو سپیچ کرتے ہیں پانچ کام کرو ایک لیکچر میں میں نے تین کام بتائی ہیں پانچ کام کرو سب سے پہلا کام لمبا سجدہ کرو لمبا سجدہ کرو اچھا یہ سجدہ کرنے سے کیا ہوگا میں نے جو کتاب لکھی نا نماز میں مارٹن میڈیکل سائنس اس میں میں نے سجدے کے اسی فائدے بتائی ہیں میرے محترم بھائیو سجدہ کرنے سے سارا خون کدھر آئے گا آپ کے فیس میں آپ کے گلے میں دوسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیو غرارے کرو بہترین غرارے ہیں اجوائن کے اجوائن اور نمک کے غرارے کرو پھر اپنے گلے میں حلدی لگاؤ انگلی گلی کرو پانی سے اس کو حلدی کے اندر ڈپ کرو اور اندر گلے میں حلدی لگاؤ اگر ایسا کرنے سے آپ کو وومیٹ آتی ہے آپ کو سوڑ نہیں کرتا تو پھر آپ پانی میں حلدی کا چمع ڈال کے نمک ڈال کے اس کے غرارے کرو حلدی اور دالچینی والا دودھ پیو حلدی اور دالچینی والا دودھ پیو میرے محترم بھائیو کم از کم ان چیزوں سے بچو جو اللہ نے آپ کے لئے پیدا نہیں کی یہ جتنے ریفائنڈ پروسز کیمیکل والے فوڈز ہیں آپ کے فاس فوڈ جنگ فوڈ فروزن فوڈ آرٹیفیشل فوڈ بیکری کی ایٹم یہ آپ کی یہ چیزیں جس کے اندر کیمیکل ہے یہ آپ کے گلے کو خراب کرتی ہیں یہ آپ کے سٹریس یہ خاص طور پر یہ جو سافٹ ڈرنگ کے اندر سٹریس ہے یہ جو آپ کا یہ فینٹا یہ مرینڈا یہ جو بوتلیں ہیں یہ جو اس طرح کے سلائس کے نام پر یہ جو آپ کو جوسیس دیے جا رہے ہیں یہ آپ کے گلے کو خراب کرتی ہیں یہ آرٹیفیشل یہ جو یہ جو کاربونیٹی ڈرنگس ہیں یہ جو سافٹ ڈرنگس ہیں یہ جو انرجیٹک ڈرنگس ہیں میرے محترم بھائیو یہ بوتلیں یہ پیپسی سیون اپ سپرائٹ مرینڈا اس سے بچو یہ گلہ خراب کرتی ہیں اور اس سے بڑھ کے میرے محترم بھائیو ایسے کھانے جو زیادہ سپائسی ہیں تیز چٹ پٹے کھانے یہ بزار کے کھانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند تھے چیزوں اور آج کی مورٹن میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے یہ سٹمک جو ہے نا یہ میدہ میرے محترم بھائیو یہ لائیڈ چیزوں کو پسند کرتا ہے یہ سپائسی چیزوں کو فورڈ ہے اس کی وجہ سے جب ایسیڈ ریفلیکٹ ہوگا جب آپ کے اندر تضابیت ہوگی وہ آپ کے گلے کو کیا کر دے گی خراب کر دے گی اور یہ جتنے تقریر کرنے والے ہیں ان کے نائنٹی فائی پرسنل لوگوں کے جو گلے اس لئے خراب ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ایسیڈٹی ہے ان کے اندر تضابیت ہے وہ اس کا علاج نہیں کرتے ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ بتیس بار چباؤگے آپ کے موں کا جو سلائیوہ ہے وہ وہاں گلے کے ساتھ لگے جائے گا یہ جو تھوک ہے یہ بھی گلے کو ٹھیک کرتا ہے